دوستو اپنے بلاغ پر کسٹم تھیم کیسے اپلوڈ کرتے ہیں یعنی اپنی جو مرضی کی تھیم ہے کہیں سے بھی ہم ڈانلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اپنے بلاغ میں کیسے اپلوڈ کر کے اسے خوبصورت کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ سے جو کسٹم تھیم ہے اس کے اوپر اپلوڈ نہیں ہو رہی تو ہم آپ کو اس کو بھی بتا دیں گے کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں کس غلطی کی وجہ سے آپ کے جو انا کسٹم تھیم اپلوڈ نہیں ہو رہی یعنی کہ اپنی جو مرضی کی آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے تھیم وہ آپ کے بلاغ پر سیٹ نہیں ہو رہی تو دوستو آپ نے چلے جانا ہے اپنا بلاغ اوپن کر لینا ہے گوگل پہ آپ سرچ کر لیجئے بلاغ www.blogger.com blogger.com آپ سرچ کریں گے پہلے نمبر والی پہ آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہاں آپ پہنچ جائیں گے اپنے بلاغ پہ اوپر یہاں تو اس کے بعد آپ تھیم پہ جاتے ہیں تو کافی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی یہاں پر وہ اپلوڈ کر کہ آپ کو دکھا دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس تو اس طرح کا بلاغ شو ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو اپلوڈ نہیں کر سکتے ادھر سے جو دوسری تھیمز ہیں جو بلاغ کی اپنی ہیں یہی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن جو کسٹم تھیم ہے اس کا اپلوڈ کرنے کا یہاں پر کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں نیچے جانا ہے اور یہ جو لکھا ہوا نا ریوارٹ ٹو لاجک میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں آپ کلک کریں گے ڈبل کلک کریں گے اور آپ یہ دیکھیں ابھی ریوارٹ ہو چکے ہیں آپ بہت مطلب کہ جو چینج ہوتی ہے تھیم اس کی بلاغر کی وہ سیٹنگ چینج ہو چکی ہے کمپلیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ کا بلاغ اس طرح دکھائے دیتا ہے ہم بلاغر بھی اوپے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے چینل کا بلاغ ہے یہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ تھیم اپلوڈ کریں گے اور یہ بہت خوبصورت ہو جائے گا تو تھیم اگر آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ کو مل جائے گی آگے جو ویڈیو ختم ہوگی جو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھیم اس کو آپ نے اپنے ڈیکسٹوپ پہ رکھ لینا ہے میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کی ہے تھیم اس کو میں نے ادھر رکھ لیا ہے ڈیکسٹوپ پہ اور ابھی میں اس کو اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں یہاں بیک اپ رسٹور پہ جاتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں اور چوز فائل یہاں چوز فائل پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈیکسٹوپ ہے اس پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں وہی تھیم پڑی ہے اسے تھیم کو سیلیکٹ کر کے اور اپلوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کے پاس انٹرفیس دیکھنے کو نظر آ جاتا ہے تو اس طرح آپ کی تھیم اپلوڈ نہیں ہوتی آپ یہی غلطی کرتے ہیں آپ اس پہ کلک کر کے اس طرح کر لیتے ہیں تو آپ نے پتا ہے کیا کرنا ہے جس کے تھیم اپلوڈ ہو جائے تو جو آپ نے زپ فائل ڈاؤنلوڈ کی ہوتی ہے جو بھی کدھر سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اگر ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپ کو نہیں پتا تو آپ کو ویڈیو اینڈ پہ مل جائے گی یہ ختم ہونے کے بعد تو وہاں سے آپ دیکھ کر ڈاؤنلوڈ کر کر سکتے ہیں تو یہاں آپ نے جو بھی زپ فائل کو کھولنا ہے تو جو بھی آپ کے پاس تھیم ہوگی اس کا نام ہوگا اور آگے یہ لکھا ہوگا xml یہ دیکھیں xml ڈاؤکومنٹس ٹھیک ہے یہاں اس فائل کو آپ کوپی کر لیجئے یہاں سے کوپی کر کے آپ یہاں اسی کے ساتھ ہی پیسٹ کر لیجئے سکرین پہ ہی یہ دیکھیں چھوٹی سی فائل ہے لیکن ٹائم کافی لگاتی ہے یہ کوپی ہونے میں بھی یہ ادھر آ جکی ہے فائل ٹھیک ہے یہ بھی کوپی ہوگی ہے ابھی آپ نے اپنے بلاغر میں چلے جانا ہے یہاں پر جائیں اور بیک اپ ریسٹور میں جائیں اور یہاں چوز فائل پہ جائیں چوز فائل پہ دیکس ٹاپ پہ جائیں اور اس کے بعد آپ یہاں ابھی سماج ایکس ایمل ڈاکومنٹس اس کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں اوپن پہ کلک کر دینا ہے آپ نے ابھی آپ یہاں اپلوڈ پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ تھیم آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی سو پرسنٹ یہ دیکھیں ابھی اس کا انٹرفیس چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں پوری جو اپلوڈ ہو چکی ہے اسی طرح ہی آپ نے تھیم اپلوڈ کرنی ہے ابھی دیکھ لکھتے ہیں کہ ہمارا بلوڈ پہلے یہ اس طرح نظر آ رہا تھا ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ابھی چینج نہیں ہو گیا ری فریش کیا ہے تو اسی طرح آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اسی تھیم یہ بہت پیاری تھیم ہے اس کے اگر سیٹنگ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے سیٹ کریں پورا یہ اوپر یہ نیچے جو سارے جو ہیں فنکشن اس کے ہم کیسے لگا سکتے ہیں تو ویڈیو لاسٹ پہ آپ کو جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی اس کے لاسٹ پہ آپ کو ویڈیو شو ہوگی چھوٹے ڈبے میں تو وہاں سے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس تھیم کو ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں اپنے لینک وغیرہ جو کیسے لگا سکتے ہیں یہ اوپر جو مینیو وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ ان کو ہم چینج کیسے کہا سکتے ہیں بلوگ کے حوالے سے اور بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے ٹھینکس پر واشنگ اللہ حافظ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے